ویلکم ہے دوستو آپ کا اپنے چینل نبی لینڈ عزیز میں دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں بہت لوگ مجھے ویڈیو میں پوچھتے ہیں کہ محمد عزیز صاحب اور سونو نگم نے کتنے سانگ ساتھ میں گئے ہیں تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو کافی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ محمد عزیز صاحب اور سونو نگم نے کتنے سانگ آئے ہیں جی ہاں دوستو آج میں آپ لوگوں بتانے والا ہوں کہ محمد عزیز صاحب اور سونو نگم نے صرف ایک ہی گیت گایا ہے ایک ہی گانا گایا ہے دونوں نے مل کر کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی ان کا گیت کبھی ریکارڈ نہیں ہوا ان دونوں نے مل کر ایک ہی سانگ آیا ہے جی ہاں دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس گانے کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں یار میں انڈیا چلا جی ہاں دوستو محمد عزیز صاحب اور سونو نگم نے ایک ہی گیت ساتھ میں گیا تھا یار میں انڈیا چلا تو چلیے دوستو پہلے ہم سنتے ہیں اس گیت کو سونو نگم کے آواز میں تو چلیے دوستو ایک نظر سونو نگم کے اس گیت کی طرف تو یہ تھا سونو نگم کا سانگ جو کہ سونو نگم اور محمد عزیز صاحب نے ساتھ میں گیا ہے دوستو دوستو میں جب بھی سانگ کو سنتا ہوں جب سونو نگم گاتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ سانگ کا رخ کس طرف ہے سانگ کس دشا میں جا رہا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور دوستو جب محمد عزیز صاحب آتے ہیں تو سونگ پر چارچاند لگ جاتے ہیں محمد عزیز صاحب کا تو کیا کہنا محمد عزیز صاحب اس سونگ کو آتے ہی بدل دیتے ہیں اور سونگ کا رخ جو ہے وہ کہی اور بلکل الگ لے جاتے ہیں تو یہ خاصیت تھی محمد عزیز صاحب کا تو دوستو آئیے اسی گیت کو ہم محمد عزیز صاحب کے آواز میں سنتے ہیں جو کہ محمد عزیز صاحب نے بہت ہی درد برے آواز میں لاسٹو میں گایا تھا دوستو تو آئیے ایک نظر محمد عزیز صاحب کے اس سے درد برے گیت کی طرف یہ درد برہ گیت تو آپ لوگوں نے سن ہی لیا محمد عزیز صاحب کا جو کہ محمد عزیز صاحب نے اپنے بہت ہی درد برے آواز میں گیا تھا دوستو دوستو سونو نگم اور محمد عزیز صاحب نے صرف ایک ہی گیت ڈوئٹ میں گیا تھا ساتھ گیا تھا دوستو وہ گیت یہی ہے یار میں انڈیا چلا دوستو اگر ویڈیو اچھے لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو دوستو ویڈیو واشنگ کرنے کے لئے